اسلام علیکم دوستو سانیہ سہیوال کے بعد یہ جو میری ویڈیو ہے یہ صرف اور صرف پٹواریوں کے لیے ہے جن میں اتنا شعور اجاگر ہو گیا ہے کہ وہ پوسٹ پہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف چاہیے انہیں انصاف چاہیے سانیہ سہیوال ہمارے لیے بھی اتنی ہی ویلیو رکھتا ہے جتنی کہ کسی ایک عام آدمی کے لیے ایک پاکستانی کے لیے اور ایون وہ ہمارے لیے ایسا ہی مسئلہ ہے جیسے ہمارے گھر میں کسی نے قتل کیا ہو بات کے پٹواریوں آپ لوگوں کو اتنا چلانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ پی ٹی آئی ٹائگرز ہیں ہم لوگ نے ووٹ پاکستان کو دیا ہے ہم لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ کسی پروپر مطلب لوگوں کو نہیں دیا ہم نے تبدیلی کو ووٹ دیا اپنے پاکستان کو ووٹ دیا ہے ٹھیک ہے اگر غلط ہوا ہے تو ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور اب ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ لوگ ہم پر اوبجیکشن کر رہے ہیں آپ اس طرح کی پوسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو جواب چاہیے تو آپ کو میں جواب دیتا ہوں کیا کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ مارڈل ٹاؤن میں گلو بٹ کی ویڈیوز جو ہیں وہ پروپر ویڈیوز چاہیے نیوز چینل پر ابھی تک اس کو تو کوئی حراست میں نہیں لیا گیا وہ تو ایون کے میڈیا والوں کو کہہ رہا تھا کہ ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ روپے دو تب میں انٹرویو کروں گا اس کو تو آپ نے بڑا شان و شوکت سے رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ جو مارڈل ٹاؤن میں واقع ہوئے تیرہ لوگوں کا قتل ہوئے اس میں تو ابھی تک اس وقت آپ کی شعور آپ کا جو اندر کی اتنی اجکیشن ہے وہ تو اجا کر نہیں ہوئی تھی اس لئے یہ ویڈیو میں اردو میں بنا رہا ہوں اس کے بعد اوکے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جتنی کرپشن کیا کہتے ہیں اس نے کی زرداری نے کی اس کے بعد نواز شریف نے کی شہباز شریف نے کی سپورٹس پروگرام لیپٹوپ سکیم میٹرو بس جتنی بھی اس نے کیا کہتے ہیں کرپشن کی پاکستان میں اس وقت تو آپ کا یہ جو تعلیمی شعور ہے یہ نہیں جا گا اور اس کے بعد ابھی آپ کو بڑا نولیج آ رہا ہے پاکستان کے لیے بات یہ ہے کہ غلطی یہ کرے گا وہ کرے گا جو غلط کرے گا ہم لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں مگر آپ میں یہ فرق ہے اگر آپ کا لیڈل غلطی کرتا ہے آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں آپ بولتے نہیں ہیں ہم نے مطالبہ کیا عمران کان صاحب سے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا خلیل کو انصاف ملے گا خلیل اور اس کی فیملی کو ان بچوں کو انصاف ملے گا مگر آپ لوگ انگلیاں غلط اٹھا رہے ہیں پٹواریوں میری بات سن لو آپ لوگ ایک دم مطلب ہی ہو آپ نے ملک کو بیج دیا آپ نے ملک اور یہ پلیس یہ وہی پلیس ہے میرے دوستو جو شباز شریف نے پیسے لے لے کے بھرتی کرائے ہیں لوگ جو یہ پنجاب کی جتنی بھی بھرتی ہوئی ہیں نواز شریف شباز شریف اور اس کے جو پوری فیملی کو ہزارتے دیم ہیں یہ انہی کی وجہ سے یہ پلیس ہے انہی کی وجہ سے یہ نظام ہے جب اپنے گھر پہ آئے گا تو یہی ہوگا چور کو ڈاکٹر بناوگے انپڑ جائل کو ڈاکٹر بناوگے انپڑ جائل کو پیسے لے کے پلیس میں ڈالوگے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ یہی ہوگا کل کو کسی کے ساتھ ہوئے کل کو تمہارے گھر میں ایسا ہوگا کل کو کوئی ایسا ڈاکٹر تمہاری سرجری کرے گا تمہارا آپریشن کرے گا کیونکہ وہ تو پیسے لے کے ڈگری لیا ہوئے تو تم مر جاؤ گے تمہارا کوئی رشتہ دار مر جائے گا آج صحیح کرو اپنے آپ کو صحیح کرو پٹواری ہو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے چھوٹی موٹی بڑی ادھر ادھر رشوت دینے کو ختم کرنا ہے ہمیں کوئی پیسے لے کے ڈگری نہیں لینی ہے ہمیں اپنے سکولز میں پیسے دے کے پیپر آؤٹ کروانے کے کالیجز میں پیپر آؤٹ کروانے کے یونیورسٹی میں پیپر آؤٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے پٹواری ہو میری بات سن لو ایک یہ جو کچھ بھی ہے اس کی ذمہ دار تم ہو اس کی ذمہ دار تم ہو اور ابھی تک تم نے ایک مرڈل ٹاؤن کا نہیں بتا ہے ابھی تک تم نے ایک کرپشن کے قلاب آواز نہیں ہو ہم تو اپنے لیڈر کو برا کہتے ہیں عدالت نے نواز شریف کو چور کہہ دیا مگر تم لوگوں نے اس کو ابھی بھی بولا ہے یہ عظیم لیڈر ہے کئے کا عظیم لیڈر ہے بھائی میں نے کو صرف نواز شریف کے بارے میں بتا دو تم لوگوں کو ہسٹری ہی نہیں پاتا ہے وہ کس لیے آیا ہے میں ہر پٹواری سے کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک دفعہ نواز شریف کی ہسٹری پڑھیں وہ کس لیے آیا تھا ٹھیک ہے اور اپنے ملک کے لیے کام کریں آپ لوگ اپنے ملک کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ صرف اپنے مطلب میاں صاحب کو بچا رہے ہیں اور اپنی سیاست بنانے میں لگے ہیں آپ لوگ میں زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں میرے تمام پیٹی آئی ٹائگر مضبوط ہو جاؤ انشاءاللہ ہم لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے گڑ بڑ ہوتی رہتی ہے مگر ہم لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب انشاءاللہ آپ خلیل کی پوری فیملی کو انصاف دیں گے انشاءاللہ تعالی السلام علیکم